ایسی صاحب اور محترم دناب کمیشنر صاحب نے مکمل طور پر ملیہ میٹ نہیں کر دیا وہاں سے سریعہ نہیں اٹھا دیا سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت تب تک نہیں چھوڑا اور توڑ دیا کراچی میں سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت ریلوے کی زمینوں پر جو تجابیزات ہیں انہیں توڑا جا رہا ہے لیز ڈاکومنز بھی ہیں انہیں توڑا جا رہا ہے روائل پارک سارے کاغذات تھے ہر طرح کے کاغذات تھے سپریم کورٹ نے کہا توڑ دو صدق کومنز نے فوراں توڑ دیا فوراں توڑ دیا آج علادین پارک کے پاس تماشا ہوا توڑ دیا اور جو باقی بچا ہے توڑ دیں گے شادی حال بھی توڑ جائیں گے کلب بھی توڑ جائے گا 650 دکانیں بھی توڑ جائیں گے میری گزارش ہے سپریم کورٹ پاکستان سے بلکل توڑ دیں غیر قانونی ہے غیر قانونی ہے ناجائز زمین پر بنایا گیا ہے توڑ دیں کئی کئی سال گزر گئے یہ جو 1995 کے اندر لیز دی جن صاحب نے لیز دی جو اس وقت کے ایڈمیسٹیٹر تھے فہیمو زما صاحب کیا ان کے خلاف ایکشن کریں گے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں ان ڈی جیز کئی ڈی اے کے ڈی جیز کے ایڈمیسٹیٹرز ان ڈیریکٹرز بلڈنگ کٹرول کے ان ڈیریکٹرز بلڈنگ کٹرول کے ڈی جیز ان کے خلاف بھی ایکشن کرے گی ان آفیسرز کو بھی پکڑے گی کہ تم نے یہ غلط لیز کیسے دی کیا سپریم کورٹ یہ احکامات بھی دے گی کہ اس وقت کا لوکل گورنمنٹ کا منسٹر کئی ڈی اے کا منسٹر جس نے پیسے لیے جس نے یہ سب کچھ غیر قانونی طور پر اللہ کیا اس کو بھی سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں پکڑے گی اور کیا واقعی سپریم کورٹ جن لوگوں کے گھر توڑے گئے جن کی جمع پوجی اس میں لگی جن بیباؤں نے اپنے لیے گھر اپنے بچوں کے لیے بنوائے جن ڈیٹائر لوگوں نے فلیش لیے روائل پارک کے اندر جن لوگوں نے دکانے لیے بہت مشکل سے جمع پوجی کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے ان کو سپریم کورٹ اس فیصلے کے ساتھ وہ معاوضہ بھی دے گی مارکٹ کے حساب سے اپنے فیصلے کے اندر یہ دلوائے گی حکومت سن دے گی کے ڈی اے دے گا آلٹرمنیٹ پروائیڈ کرے گا کینسی دے گا کون دے گا یہ کراچی میں مسلسل چیزیں توڑ ہی جا رہی ہیں شارعہ فیصل کے اوپر ایک بہت خوبصورا ٹاور نالے پہ بنا ہوا ہے سپریم کورٹنے کا توڑ دو ٹوٹا نہیں ہے لیکن ڈھرے میں ہے سب ٹیم تین چار چار پانچ پانچ کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ ہے توڑ دو راشد مناز روڈ پہ جو چند داری ہے توڑ دو ریلوے کی زمین جس کے اوپر ظاہر ہے اس کو بیچنے پر پابندی لگا دی ہے یہاں پر جو لیز ہے یہاں جو ڈاکومنٹ دیا ہے پاکستان ریلوے نے اس کے بعد بلڈنگ کنٹرول نے اس کے بعد پتہ نہیں کس کس نے اور وہ چیزیں بن جائی ہیں اور لوگوں نے خرید لی ہیں تو تو جس نے خریدی ہیں اور جس نے لیز دیا وہ افسر وہ ڈریکٹر وہ ڈی جی وہ بلڈنگ کنٹرول کے لوگ وہ کیم سی کے لوگ ان کو کوئی پوچھے گا ان کے تم نے کیوں دیا ان کو جیلوں میں ڈالیں گے ان سے پیسہ لیں گے اور جس غریب آدمی کا اٹوٹ رہا ہے جس مڈل کلاس بندے کا اٹوٹ رہا اس کو معاوضہ دیا جائے گا روائل پار کے لوگوں کو معاوضہ نہیں ملا ہے ایک سال سے زیادہ وقت ہو گیا دکے کھا رہے ہیں اس کو کلپ کر دیا ہے کہ وہ ڈی ایچ اے کے اندر اگر مال بنائیں گے بلڈنگ بلڈنگ بنیں گے تو زمین اس کے ساتھ کلپ کر دی ہے ناصر لتھا صاحب کے زمین ہے دبائی میں رہنے والے صاحب ہیں بڑے بڑے ان کے تعلقات ہیں وہ اگر پلازا کوئی مال بناتے ہیں تو اس کے ساتھ کلپ کر دیا نہیں تو وہ نہیں بنائیں گے تو وہ پہلے نہیں بنائے گا تو اب نہیں بنائے گا تو وہ لوگ رولتے رہیں گے وہ جو بلڈر تھے کالیٹی بلڈرز والے خالد مسعود صاحب میں خود ملا ہوں بہت ہی مشکل میں کینسر ہو گیا انہیں اللہ تعالیٰ صحت دے لیکن وہ فائننشلی ختم ہو گیا وہ آدمی الٹرنیٹ نہیں دے رہا کوئی تو جن لوگوں نے یہ غلط فیصلے کیا سپریم کورٹ کیا ان کے ساتھ بھی انصاف کرے گی ان لوگوں دلوائے گی میں دوسرا پیلو دیتا ہوں آپ کو یہ کراچی میں کر رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے فیصلے چونکہ ہو گئے تو میرا آپ کا سب کا رائٹ ہے کہ اس کے اوپر بات کریں اور فیصلوں کے اوپر ترقید کی جا سکتی ہے میں بہت عدب کے ساتھ بہت بہت ہی آجزانہ طور پر سپریم کورٹ کے چیز پاکستان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ادار ہے اور آپ سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں کراچی سے آپ کا تعلق ہے آپ کراچی کو بہت خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں آپ کڈری سینٹر کو توڑوا رہے ہیں آپ راشد میناز روڈ پہ چیزوں کو توڑوا رہے ہیں آپ بلکل توڑوایں لیکن جن غریبوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں ان کو پیسے ضرور دلوائیں اپنے پیسے میں پابت جب آپ کہتے ہیں دو دن کے اندار توڑ دو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ دو دن میں ان کے پیسے دے دو کلک کی میمبرشپ تین تین پانچ پانچ لاکھ روپے کی ہے ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے کی ہے لوگوں نے میمبرشپ لیا اپنے کہ جیم خانہ کے ساتھ ہمارٹ کروائے نہ یہ یہ لوگ کہا جائیں ہیں ان کو ملک کراچی کے لوگوں کو سوائے تکلیف کے سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہو رہے ہیں کوئی سمرات نہیں مل رہے ان کا کوئی معاوضہ نہیں مل رہا تو فیصلوں کے اندر یہ چیز ایڈ ہونی چاہیے کہ جس کا نقصان ہوا یا وہ بلڈر پے کرے گا یا حکومت پے کرے گی یا وہ ادارہ پے کرے گا اور سپریم کورٹ جیسے کہتا ہے دو دن کے اندر توڑ دو دن کے اندر پیسے بھی دے دو پھر ہم مانیں پھر لوگ مانیں ہیں کہ ہاں پاکستان نے انصاف کیا ہے ابھی انصاف نظر آ رہا ہے اب دوسرا پہلو دکھاتا ہوں کراچی میں کیا ہو رہا ہے کراچی میں کیا ہوا بائیس ایکڑ زمین تھی انیس سو پچانوے کے اندر کی ایم سی کے ایڈمیسٹریٹر فریمز زمہ صاحب نے یہ لیس کی تیس فیصد اس کے اندر لیس کے اندر لے کا تیس فیصد کمرشل ہوگا الہدین پارک اب بنا سب سامنے اس کے ساتھ پویلین اینڈ کلپ بنا شاپنگ مالز بنے شادی ہالز بنے چھے سو پچاس جکانے بنی اب کہا کہ اس کو توڑ دو اور توڑ دیا اس سے پہلے اس کی بلکل بڑا بنا ہے روائل پارک توڑ دو اس کو توڑ دیا بھائی اگر یہ چیز ریگلڈائز نہیں ہیں تو آپ جرمانہ لیں ان پہ پلنٹی دیں اور اس کو ریگلڈائز کریں جیسے سپریم کورٹ نے اسلام آباد کے اندر حیات ریجنسی ہوتل کے ساتھ کیا جس کو اب ٹوین ٹاور کا نام دیا جاتا ہے پریزنڈ ہاؤس سپریم کورٹ پرائیم سٹر ہاؤس سارے اگاروں کے سامنے سرینہ ہوتل سے کٹ کرتے ہوئے دو ٹاورز ہیں دیکھ بھی لیجئے دو ٹاورز ہیں اس میں کس کا فلیٹ نہیں ہے پہلے ہوتل تھے بعد میں اس کو ریگلڈائز کر کے اپارٹمنٹ کر دیا ہے امران خان صاحب کا اس کے اندر فلیٹ ہے بہت سارے جج سائیوان کا اس کے اندر فلیٹ کہ عالی افسران ان کے اس میں فلیٹس ہیں یہ ناجائز تھا سپریم کورٹ نے اس کو کیا کیا ریگلڈائز کیا جرمانے لیے اور لیگل کر دیا اور وہ لیگل ہو گیا چونکہ امیر لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں باسر لوگ ہیں جد سائیوان ہیں بیروکریٹس ہیں سیاستدان ہیں اس لیے آپ نے ریگلڈائز کر دیا اور ریگلڈائز ہو گیا وہ یہاں پہ میڈل کلاس ہیں اپنی اپنی تنخواہیں پینشنوں کے تحت تین کمروں کا اپارڈمنٹ اسی لاکھ کا ستر لاکھ کا ایک کروڑ کا جمع پوجی کے ساتھ لے رہے ہیں آپ نے توڑ دیا توڑوا دیا اور لوگ رول رہے ہیں یہ دورہ میں آ رہا ہے سپریم کورٹ کا میں بہت عدب سے آجزی کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ فیصلے وہ کرے جو ذمہ داران ہیں جو افسران ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو وہ ڈی جی بیلڈنگ کنٹرول ہوں وہ کیم سی کے ایڈمیسٹریٹر ہوں وہ میر ہوں وہ نازم ہوں وہ کوئی بھی رائے ہوں وہ ڈریکٹرز ہوں ان کے خلاف وہ کی ڈی جیز ہوں ان کے خلاف سخت کاروائی ہونے چاہیے ان سے پیسے نکلوانے چاہیے اور وہ وزیر ہوں لوکل گرمنٹ کے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں متحدہ قومی مومنٹ کے ہوں وہ پاکستان پیپرز پارٹی کے ہوں یا اس سے پہلے عرباب اہم کے دور کے اندر مسلمی قاف کے ہوں سب کی کھچائی ہونے چاہیے لیکن انصاف نگرانا چاہیے حیات ریس جنسی ہوتل کو آپ نے ٹوئنٹ آور کروٹ گیا اور اس کے دارے سب لوگوں کو لیز دے دیا عمران خان صاحب بنی گالا آپ نے ریگرائز کر دیا آپ خود تو نیتے ہیں سپریم کورٹ کی بات کرنا اور اتفاق سے کچھ مقدمات کے اندر میں سپریم کورٹ کے اندر موجود تھا آپ نے بنی گالا کو انہوں نے چند پیسے جمع کر آئے ان لیگل تھا آپ نے ریگرائز کر دیا سی چلو جی عمران خان صاحب کا گھر ریگرائز ہو گیا بہت سارے اور لوگ کے گھر بھی ریگرائز ہو گئے تو یہ جو عام آدمی ہے کراچی کا جو ریلوے کی زمین کے اوپر ہے جس کو ریلوے نے زمین اس وقت کے لوگوں نے اس کو ریگرائز کیا لیز دی اور وہ رہ رہا تھا اس کا کیا قصور ہے اس کو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے چیز تو پاکستان جناب جیسے گل جانا ہے مرسا میری آپ سے بہت آجزانک گزارش ہے بہت بہت آجزانک گزارش ہے کہ میڈل کلاس لوگوں کو دربدر ہونے سے بچائیں ان بیواؤں کو ان بزرگوں کو جو انہوں نے اپنے پینشن سے بنوائے اور اس پاکستانی جو نے پیسے بھیج کر اپنے فیملیز کے لیے فریڈ لیے روائل پارک کے لوگوں کو ان کو الٹرنیٹ دلوائیں وہ ناسل لوتھا سے دلوائیں یا حکومت سے دلوائیں لیکن یہ پیسے انہیں ملنے چاہیے یہ دونہ میار اسلام آباد کا اور کراچی کا اس کو اس طرح نہیں رہنا چاہیے اس کے اس کے ساتھ برابری ہونے چاہیے اور جیسے فیصلے وہاں پر ہوئے ایسے فیصلہ یہاں ہونا چاہیے آپ آپ اس وقت پاور میں آپ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں اگلے گھنٹے میں توڑ پر شروع ہو جاتی ہے آج توڑ پر ٹکا کے ہوئی ہے چھے سو پچاس دکانے